سب سے پہلے یہ آپ کا انشاءاللہ ہم سب یہاں عید بنائیں گے عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں پورا میرے ساتھ عبرار بھی ہوگا عید پہ اور نجم شناز بھی ہوگا اور آپ سب بھی ہوگے انشاءاللہ میں نے بڑی مشکلوں سے ٹکٹس دیئے پنجاب کے اور ابھی اور ابھی میں اپیلے بھی سنوں گا آگلے تین چار دن کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ اس سے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا نہیں ملا وہ اپیل کر سکتا ہے لیکن پہ یہاں بنو شہباش بنو چار سطح چار سطح ہوگا ہے یہ بھولائی میں کہ ہو رہے ہیں یہ سوادی ہے یہ بج کرام ہے آپ کی یوت ہے سارے جسے لیکش ہے یہ دیر سے آئے ہو ماشا اللہ چار سنیا پندرہ منٹ رہ گئے روزے کے پندرہ منٹ تو میں نے آپ سے بھی شروع کی تھی بات ٹکٹس کی ایک تو میں اپیل سنوں گا دوسری چیز مجھے افسوس ہے کہ میں سب کو انٹریویو نہیں کرسکا اس کی دو وجوہات تھی ایک کہ مجھے عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے تھے جو دن پر اپنا ٹائمز آیا ہوا ہے اور دوسرا اور دوسرا ہمیں یہ ہی نہیں پتا چلتا تھا کیونکہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو اس لیے ان کو الیکشن میں لانے کے لیے کہ آ جاؤ آو میچ کھلو ہمارے ساتھ بھاگو نہ لوگ اتنے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں ہم ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی مشکل پڑھی میں اتنے انٹریویو نہیں کرسکا جتنے مجھے کرنے چاہیے تھے اور کرنا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ آپ اگر اور ہم آج سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھاگ رہے نہیں دیا اور آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑا ہو گیا اور نظری ضرورت کو سپریم کورٹ پوری طرح دفن کرنے کیلئے لگا ہوا ہے سلام کرنے ہم اپنے سپریم کورٹ کو اب 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 انہارے نہیں مارنے کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے روزہ کھلنے والا ہے اب سنیں دیکھیں نوجوانوں آپ جتنے بھی یہاں آپ تحریک انصاف کے کارکن بھی ہو اور تحریک انصاف کے لیڈر بھی بننے والے ہو ہماری کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس پہ کوئی وراسل جو پرانی سیاست تھی ہم اس کو دفن کرنے لگے ہیں میرٹ کے اوپر سسٹم آ رہا ہے ہمارا مراد صحیح جیسا ہے نوجوان وزیر بن سکتا ہے نیچے آئے سر سے اٹھ کے تو انشاءاللہ اس پارٹی کے در میرٹ آئے گی کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے لیکن اوپر آنے کے لیے لیڈر بننے کے لیے جو جو لیڈر بننے کے لیے چار صلائیتیں چاہیے ہیں آپ سب کو یہ یاد رکھیں یہ میری بات یاد رکھ لگ کوئی اگر لیڈر جب بنتا ہے تو وہ لیڈر تاب بنتا ہے جب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کوئی اپنی ڈنڈے سے عزت نہیں کروا سکتا عزت ایک تو اللہ دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے آپ کے عمال کی وجہ سے آپ کے کردار کی وجہ سے تو عزت اگر آپ نے کمانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو اور ان کی جو دو صلائیتیں تھیں نبوت سے پہلے صادق اور عمیم سچا اور انصاف کرنے والا صرف عزت ہر معاشرے میں دنیا کے کسی معاشرے میں آپ چلے جائے کسی ملک میں چلے جائے جس انسان کی عزت ہوتی ہے اس میں اس کی دو کرتا دو اس کے کیریکٹر میں دو صلائیتیں ہوتی ہیں وہ سچا ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے انصاف کرنے والا ہوتا ہے تب لوگ عزت کرتے ہیں اور لیڈر کے لیے دو صلائیتیں چاہیے ایک کہ بزدل آدمی لیڈرک بن سکتا بزدل آدمی وہ نواز شریف اکیلہ نہیں اور بھی بہت زیادہ ہیں میری جو بزدلوں کی ٹیم ہے اس کا کیپٹن نواز شریف ہے لیکن بہت اور بھی بہت زیادہ اس میں کھلڑی ہیں لیکن بیسل لیگو یہ سارے رسل ٹیم ہیں شریف خاندارم کی تو صلائیت یہ ہے کہ وہ سارے بزدل ہیں اور یہ یاد رکھنا کرپٹ آدمی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اچھ آپ دوسری دو اور اس میں صلائیتیں جس میں میں نے کہا سب سے پہلے ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہوتا خوف سب میں ہوتا ہے چپ خوف سب میں ہوتا ہے سنیں ذرا گوھر سے خوف سب میں ہوتا ہے لیکن جو بھی انسان اوپر پرواز کرتا ہے وہ پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے ہمارا علی بین گنڈاپور ایک دلیر آدمی ہے آج اس کو جو بھی وہ کریں وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اسے کوئی فکر نہیں پولیس کبھی در لے کے جا رہی ہے گھٹیا قسم کے لوگ پہ شرم لوگ ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ لوگوں کو عدالتوں میں لوگوں کو جھیلوں کے اندر ان کے تشدد کرتے ہیں لیکن ہمارا لیکن علی علی نواز ٹٹ کے کھڑا ہے اور ہمارے جتے بھی علی علی زیدی ادھر کراچی میں وہ کھڑا ہے کوئی ان کو فکر ہماری ساری پارٹی کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جب تک حقیقی ازادی نہیں لیں گے یا کوئی نہیں پیچھے ہٹنے لگا اور چوتھی دیکھیں جو سب سے بڑا بدھ ہے خوف کے بدھ کے اور پیسے کے بدھ کے علاوہ وہ ہے اپنی میں کا بدھ انسان اپنی میں کو کابو نہیں پاتا وہ اپنی میں کی پوجہ کرنی شروع کر دیتا ہے جو اپنے میں سے باہر نہیں نکلتا اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتا وہ بڑا انسان نہیں بنتا جو جس کی سوچ اپنے سے بڑی نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا تو یاد رکھیں ہمارا جو ہمیشہ کے لیے لیڈر ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو رحمت العالمین کہتے تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں عربوں کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے بڑا انسان چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی سوچتا رہتا ہے اپنے ہی وہ اس انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جانور بھی دنیا میں آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے اگر انسان یہ یاد رکھے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان اللہ نے اس کو اشرف مخلوقات بنایا فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے انسان لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا جو انسان کرتا جو گرا ہوا انسان ہے تو ہمیں اللہ نے ہم واحد اس کی مخلوق ہیں جس کو اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دیا اچھے اور برے کے بیچ میں تمیز کرنا آپ جو نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم دو راستے پہ جا سکتے ہیں برائی پہ اچھائی پہ تو نماز آپ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ سارا وقت پانچ وقت آپ اللہ سے مانتے ہیں کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس پر تُو نے نیمتیں بکشی جو عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں نیچے بھی جا سکتے ہیں اور جو لیڈر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے انسان بھی آپ جب فیصلہ کرتے ہیں آپ کی کوئی خواب ہے زندگی میں تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی پوری صلائتوں کا استعمال کرنا ہے تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ یاد رکھیں جب تک آپ اس کے پیچھے جدو جہد کرتے رہتے ہیں آپ کے اندر سے اور صلائتیں نکلتی رہتی ہیں انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے ذہن میں جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں اب جیت سکتا وہ نہیں جیت سکتا لیکن جب تک انسان ہار نہیں مانتا محنت کرتا ہے پیچھے لگتا ہے ذہن استعمال کرتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب بھی میں نے زندگی میں کوئی کام کیا ہے میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اب یہاں جانا ہے لیکن اس کے لیے جو بھی مجھے کچھ کرنا پڑے میں کروں گا اگر میری جان بھی جاتی ہے میں پھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹھوں گا سنیں 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 اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک سنیں سنوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس لیے کہ بڑا آسان ہے سمجھنے یہ مثال جو آدمی جس نے دنیا کا سب سے اوچھا پہاڑ پہلی دفعہ چڑھا تھا ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اوچھا پہاڑ تھا آج سے ستر سال پہلے اس کا نام تھا ہے اینڈبرن ہلری ہمیشہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جو اس بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھا تھا تو یاد رکھیں کہ جب وہ پہاڑ چڑھنے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ جس نے بھی کوشش کی یا وہ مر گیا تھا یا وہ فیر ہو گیا تھا زیادہ تار اوپر گئے وہ واپس نہیں آئے تو اس نے اوپر چڑھنے سے پہلے یہ اپنے سے عظم کیا ہوگا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں نے یہ یہ کارنامہ انجام دینا ہے سب سے اوپر پہاڑ پڑھنا ہے اور تب وہ کمیاب ہوا جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہو میں کروں گا پھر جو اللہ نے آپ کو اشرف اور مخفوقات بنایا ہے جو فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا تمہیں بھی وہ سرائیتیں نہیں دی جو میں نے انسان کو دی ہے وہ تب آپ کی سرائیتیں نکلتی ہیں جو انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے اس کی سرائیت کیسے نکلے گی جو جد و جہد ہی نہیں کرتا محنت ہی نہیں کرتا اس کی تو کبھی سرائیت نکلے گی نہیں اللہ صرف انسان کو اس کو نوازتا ہے انسان کو جتنی وہ محنت کرتا ہے اور کیونکہ وہ رب العالمین ہیں وہ جو چاہیے یہودی ہو چاہیے اسائی ہو چاہیے جو بھی ہو جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کو پھل دیتا ہے اس کا اور اگر محنت کا پھلاج نہیں ملتا بعد میں کئی سالوں کے بعد مل جاتے ہیں محنت ضائع نہیں ہوتی کبھی تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی بڑی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے خوف کے اوپر کابو پاتا ہے کہ جو بھی ہو میں وہاں پہنچوں گا اس کا کردار اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تب ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ صادق اور امین ہوتا ہے سچا اور امانت دار اور پھر وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا وہ اپنے سے بڑی سوچ سکتا ہے جو اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے لاکھ سے اوپر اللہ کے پیغمبر آئے سب لیڈر تھے سب انسانیت کے لیے آئے کوئی اپنا نہیں سوچ رہا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب ان کے ریچے آ گیا تئیس سال کی سب سے مشکل جند و جہد کے بعد دونوں نے جب آخری خدمے میں جب کہا لوگوں کو کہ اللہ کے سامنے گوائی دو کے میں نے دیانتداری صلی اللہ کا پیغام دیا تو سب نے سب نے شور اونچا کہا کہ ہاں نبی ہم گوائی دیتے ہیں پھر وہ انہوں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک پیغام لے کے آئے تھے اللہ کا عرب وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کا پیغام ختم ہو گیا انہوں نے جب کہا میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تو لوگ رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے وہ محلات اور پیسے بنانے نہیں آئے تھے وہ بڑے انسان تھے سو اس لیے یاد رکھنا کہ جب بھی آپ کسی مشن کے پیچھے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو جب آپ جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ کے اندر سے صلائیتیں نکلتی رہتی ہیں آپ کو پتا آپ کو بھی نہیں پتا اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے جتنے بڑے چیلنج لیتے رہو گے اترا بڑا انسان بنتے رہو گے جو جو انسان بڑا تاب ہوتا ہے بڑا کاب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتا ہے کئی کرکٹر جو میں چھوڑ کے گیا تھا ان کو دیس سال پہلے وہ ادھر کے ادھر ہی رک گئے ہیں کیونکہ چیلنج ختم ہوئے جب انہوں نے کرکٹ ختم کی تو چیلنج تو چلا گیا اسی طرح کئی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ایک دم بال سفید ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا چیلنج ہی ختم ہو جاتا ہے جب تک آپ جد و جہد کرتے رہے ہیں اللہ نے آپ کو بنایا ایسا ہے ہمارے میں صلائیت ہے آپ جسم کو جب تک ورجش کرتے رہتے ہیں وہ کھڑا رہتا ہے آپ جب ذہن کو جتنے چیلنج لیتے ہیں وہ اور تکڑا ہوتا جاتا ہے سیکھتا جاتا ہے اس لیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم سیکھو جب تم پیدا ہو جب تک تم قبر میں نہیں جاتے مسلسل اپنے آپ کو اپنے ذہن کو استعمال کرو سیکھنے کے لیے اچھا جی اب اچھا جی دعا کر ہاتھ اٹھاؤ اللہ پاکستان کو پاکستان کو وہ ملک بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہو کے ایک عظیم قوم بنے اور سب سے پہلا جو اصول اس ملک میں اللہ ہماری جد و جہد سے لے گیا وہ ہے پاکستان میں عدل اور انصاف کا انکار یہ یاد رکھے ہیں کہ عدل اور انصاف انسان کو آزاد کرتا ہے حقیقی اصحادی تب آتی ہے جس ملک پہ انصاف ہوتا ہے اور تیسی چیز اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو کوئی بھی پاکستانی بھوکا نہ سوئے آمین اور جو چوتھے میری دعا ہے سب سے زیادہ اور یہاں سوابی سے جدر سے خاص طور پر پشاور سے پوٹاگرام سے جدر سے لوگ باہر نوکریہ ڈھونڈنے جاتے ہیں اپنے بچوں اپنے باباپ سے دور جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کیونکہ پاکستان میں نوکری دیئے ہیں دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو اتنا خوشان پاکستان برا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریہ ڈھونڈنے آیا کریں آمین